اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی پانچ بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کی اس وڈیو میں شیئر کرنی ہیں سو کائنڈلی آپ نے وڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو ناظرین اگرامی بغیر آپ کا ٹائم جائے کے چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب آج کی پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا دو ہزار غیر حاضر اساتذہ کی برطرفی کا حکم اگر کوئی ٹیچر غیر حاضر پایا گیا تو شیئر اعلیٰ تعلیم کے خلاف کاروائی ہوگی تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دو ہزار غیر حاضر اساتذہ کی برطرفی کا حکم دے دیا ہے سرفراز بگٹی نے چیف شیئر اعلیٰ بلوچستان کو ایک ماہ میں غیر حاضر اساتذہ کو برطرف کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہیں اور کہا کہ محکمہ تعلیم میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی میرٹ پر تعلیمی افسران لگائیں گے سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ اگر کوئی ٹیچر غیر حاضر پایا گیا تو سیکاریٹری تعلیم کے خلاف کاروائی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں فی بچے پر مہانہ پانچ ہزار چھینسو پچیت روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تناظرین اگرمی وزیر اللہ بلوچستان کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جو دیہاتوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ اکثر سکولوں سے غیر حاضری رہتے ہیں اور ان کی حاضری بھی لگائی جاتی ہے اس حوالے سے وزیر اللہ بلوچستان سرفراز عمد بگٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو اس حاضرہ کرام اب غیر حاضر ہوں گے تو ان کو برطرف کر دیا جائے گا تناظرین اگرمی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ رائٹ پرسن فاردی رائٹ یاب کا فارمولا تیار اضافی اور ڈبل چارج کے حامل افسروں سے ایک عہدہ واپس لینے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق خبر پختونخہ حکومت نے محکمہ صحت میں ڈول اور ایڈیشن چارج کا سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے رائٹ پرسن فاردی رائٹ یاب کے تحت تقرریاں عمل میں لائی جائیں گی تاکہ عوام تک صحت کی بہترین خدمات کی رسائی میں آسانی ہو صوبائی وزیر صحت کے مطابق ایڈیشنل چارج پر اگر ادارے چلتے تو ملازمین کی اتنی برتی کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی انہوں نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہسپیٹل 24 بائی سیون چل رہے ہیں ان میں صحت کارڈ کاؤنٹر 24 گھنٹے فال رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور پبلک پرائیویڈ پارڈرنرشپ کے تحت چلنے والے ہسپیٹلوں بارے ان کا کہنا تھا کہ کرمدان سنبھالتے ہی انہیں ان کے مسائل کا آدارک ہو گیا ہے اور جرد ان کے مسائل ترجیب ندو پر حل کیے جائیں گے ناظرین اگرام اس کے ساتھ ہی آج کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وفاقی کبینہ کا اجلاس کل طلب چار نکاتی ایجنڈا جاری وزیر آدم نے وفاقی کبینہ کا اجلاس بودھ کو طلب کر لیا ہے چار نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں مالی سال دوہدار چوبیس پچیس کے وست مدتی بجٹ رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا مالی سال دوہدار اکیس بائیس کی مشرطہ وفاقی صوبائی اور زیلائی فنانشیل سٹیٹمنٹ پیش کی جائیں گی اور اجلاس میں پیپرا کی سلانہ رپورٹس کا جائزہ بھی لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی رومانیہ کے ساتھ مختلف شعب میں تعاون کے پروگرام پر دستگت بھی ایجنڈے کا حصہ ہوں گے وفاقی ملازمین اور افسروں کی ریکارڈ کی تصدیق کا فیصلہ کمپیوٹرائیز سسٹم کے تحت تنقوہیں اور واجبات وصول کرنے والے ملازمین درست ریکارڈ فراہم کریں تفصیلات کے مطابق وفاقی ملازمین اور افسران کی ریکارڈ کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس جمل میں سی جی اے نے ملازمین کے شناحتی کارڈ نمبر تاریخ پیدائش اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ نمبر یعنی کی آئی بی اے این نمبر کی ایک ماہ کی تصدیق کے لیے اکاؤنٹ جنرل پاکستان زیمنیو اور صوبائی اکاؤنٹ جنرل کو احکامات جاری کیے ہیں احکامات کا مطابق تمام ملازمین افسران اور کمپنیاں جو کمپیوٹرائیز سسٹم کے تحت تنخوہیں واجبات وصول کرتے ہیں اپنا درست ریکارڈ فراہم کریں درست معلومات فراہم نہ کرنے کی شورت میں تنخوہیں اور دیگر واجبات کی ادائیگی نہیں کی جائے گی بتایا گیا ہے کہ کنٹرولر جنرل اکاؤنٹ کی جانب سے پہلے مرحلے میں ففاقی ملازمین کے ریکارڈ کی تصدیق کر رہے ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں صوبائی ملازمین کے ریکارڈ کی تصدیق ہو گی تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کی حدوت میں گوشت گزار کی ہے تو ناظرین گرامی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ